بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو رسپزنڈا کچن میں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت یونیک اور مزیدار رسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے تکہ کباب کی رسپی جی ہاں آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار چکن تکہ کباب بنانا سے کھاؤں گی ویسے تو آپ نے کباب بہت ہی طرح کھائے ہوں گے لیکن آج جو چکن تکہ کباب میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی یقین کریں کہ یہ ذائقی میں لا جواب ہے اور یہ جھٹ پر منٹوں میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہیں تو یقین کریں کہ یہ آج کی رسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چلی یہ رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سو گرام کے قریب چکن لے لیا ہے یعنی ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے اس کو میں نے اچھتا سے واش کر لیا تھا اب اس میں میں نے ون ٹی سپون نمکہ ڈال دیا ہے ون ٹی سپون میں نے ادھرکو لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے دو ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ تکہ مسالے کا لے لیا ہے کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ آپ ڈال لیں اور دو سے دھائی ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ دہی کے ایڈ کیا ہے ان سارے چیزوں کو اچھتا سے میکس کر کے اور ہم آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گیا ہے اب ایک پین میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے آئل ڈال کے اور ہم اس چکن کو کوک کر لیں گے دیکھیں چکن یہ میں نے آئل میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کوک کروں گی جب تک کہ یہ دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے جیسے کسی بھی برینڈ کا دکھا مسالہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا چکن کو جو ہے وہ ہم اولٹ پولٹ کر لیں گے اور اس کا پانی درائی ہانے تک ہم اس کو پکائیں گے اب بھونے کے تھوڑی دیر کے لیے بس ہم نے اس کو صرف دو سے تین مینٹ تک کی کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی اچھی طرح سے درائی ہو جائے یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ میں نے دو سے تین مینٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس کا پانی بھی جو ہے وہ درائی ہو گیا ہے جو ہم نے دی ایڈ کیا تھا اب یہاں پہ تھوڑا سا میں پانی ایڈ کروں گی تقریبا ہاف کپ کے قریب میں نے پانی ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور دھکاں دھک کے ہم نے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے تاکہ اس کا پانی بھی درائی ہو جائے اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے آنچ اپنے ہلکی کر دینی ہے اور ہلکی آنچ بھی ہم نے اس کو پکا نہیں دیکھیں ہلکی آنچ پہ تقریبا 5 منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اس کے بعد دیکھیں چکن کا پانی جو ہے وہ درائی ہو گیا ہے اچھی طرح سے اور چکن بھی ہمارا جو ہے وہ کافی حد تک گل گیا ہے اس طرح سے آپ چیک کر کے دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں چکن بھی جو ہے وہ کافی حد تک گل گیا ہے تو اب اس سٹیج پہ میں جو ہے وہ فلیم آف کار دوں گی اور اور اس چکن کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس چکن کو جو ہے وہ شرد کر لینا ہے چاپ کر میں آپ ڈال کے اس کو چاپ کر لیں چکن کو جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے بعد میں نے شرد کر لیا تھا یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لے کے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے میچ کر لیا ہے آلو میں ایڈ کر دوں گی چکن میں اور اس کے بعد یہ دیکھیں دو میں نے بلیڈ کے سلائسز لے لیے ہیں پہلے 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 پہل ایک ٹی سپون میں نے خشک دھنیا ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون گرہ مسالے کا ایڈ کیا ہے اور ہافی ٹی سپون میں میں زیرا پاورڈر کا ایڈ کروں گی اس کے بعد ہم نے کوئی اور مسالہ ایڈ نہیں کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اتنا اچھا ہم نے ان کو مکس کرنا ہے کہ جتنا بھی چکن اور آلو اور یہ سارے مسالے جو ہم نے ایڈ کی ہیں یہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں اور ایک اچھا سا جو ہے وہ ان کبابوں کا ٹیسٹ نکل کے آئے تو بہت اچھی طرح سے اس سارے مکس کر لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اگر کوئی آلو کا موٹا پیس یا چکن کا کوئی پیس موٹا رہ گیا ہو تو اس کو بھی ہاتھوں سے دبا کے اور ٹھیک کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے سارے کا سارے مکس کر جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس مکسٹر کے کباب بنا لے ہیں آپ جس بھی سائز میں چاہتی ہیں کباب بنا لیں یا شیپ بھی جو بھی شیپ آپ رکھنا چاہتی ہیں وہ شیپ آپ رکھ سکتی ہیں تو یہاں پہ میں گول شیپ کے ہی کباب بناوں گی ان کو چاہیں تو آپ شامی کباب بھی کہہ سکتی ہیں لیکن یہ چکن ٹکہ جو فلیور کے کباب ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک کباب میں نے ریڈی کر لیا ہے اس طرح سے سارے سارے کباب میں ریڈی کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں تقریباً سولہ کے قریب کباب جو ہیں وہ میرے ریڈی ہوئے ہیں میں نے ایک انڈہ لے لیا ہے انڈے کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اس کے بعد کباب کو ہم انڈے کی انڈر ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل ڈال کے پین میں کباب ایٹ کر دینا ہے کباب ڈال دینا ہے فلیم آپ نے درمیانی رکھنا ہے میریم فلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ اس انڈہ تک اسے پھینٹ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اب جب ایک سائیڈ جو ہے وہ کھو جائے گی ہے ایک سائیڈ سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں تمام کباب جو ہے ان کو میں نے نکال لیا ہے فرائی کرنے کے بعد اور آپ کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہا گا کہ کتنے زبردست ہمارے یہ کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جلد جس جلد اگر آپ کباب بنانا چاہتی ہیں تو آپ منٹو میں جو ہے وہ یہ مزددار چکن تکاہ کباب بنا کے ریڈی کر سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ